ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو میر چینل سٹوڈینٹ چاپ ہلپ اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایس بی آئی ریکروٹمنٹ دو ہزار ایکیس جیو ہم فرنڈ یہاں پر ایس بی آئی کی طرف سے یہاں پر آپ کے لئے جو نیو ویکنسی سے وہ نکالی گئی ہیں اوفیشل نوٹیفکیشن ان کا یہاں پر اوٹ ہو چکا ہے اور سب سے بڑی بات فرنڈ یہاں پر یہ رہنے والی ہے کہ آپ کا اس میں کوئی بھی احزام نہیں ہوگا ڈریکٹ آپ کی یہاں پر جو ریکروٹمنٹ ہونے والی ہے اور اس کی یہاں پر جو لاسٹ ایٹا وہ 28 اپریل رہنے والی ہے یعنی کہ 28 اپریل سے پہلے پہلے آپ نے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے آل انڈیا کی یہ جوب رہنے والی ہے میل اور فیمل بہت چاہے وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا یہاں پر جو اوفیشل نوٹیفکیشن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو اس لئے فیڈس ویڈیو کو آپ بالکل مس نہ کریں ویڈیو کو آئند تک دیکھیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں کیونکہ فرنڈ جوب کے ریلیٹر کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ جائے ان کا افیشن نوٹیفکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ فرنڈ یہاں پر میں آپ کو SPI کی جو نیو ریکیوٹمنٹ یہاں پر آئے اس کے بارے میں بتاؤں سب سے پہلے یہاں پر ایک اور بینک کی طرف سے بھی یہاں پر جوب نکالی گئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو فرنڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینک آو بروڈا ریکیوٹمنٹ دوہزار اکیس کی طرف سے یہاں پر جو ہے یہ جوب نکالی گئی ہیں اس بینک کی طرف سے یہاں پر یہ جوب نکالی گئی ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر پوسٹ نیم دیکھ لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بی سی سپروائزر کی یہ پوسٹ رہنے والی ہے اس کے بعد یہاں پر فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے تو اس کیلئے فرنڈ یہاں پر آل انڈیا گھندیر جوہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہاں کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرنڈ آپ کے یہاں پر جو آف لائن اس کے لئے اپلائی کرنا ہے اگر ہم سیلیکشن پروسیس کی بات کرلے تو اس میں آپ کے یہاں پر جو انٹرویو ہوا ہونے والا ہے انٹرویو کے بیسز پر ہی آپ کے یہاں پر جو سیلیکشن ہوا کی جائے گی اس کے بعد فرنس آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے اس کے لئے افلین کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی جو افیشل ویب سیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو ان کی یہاں پر جو افیشل ویب سیٹ ہے وہاں پر آپ نے جانا ہے اس کے بعد فرنس آپ کو وہاں سے جو فارم ہے وہ مل جائے گا فارم کو برنے کے بعد آپ نے جو اس ایڈرس پر یہاں پر بیج دینا ہے یہ ایڈرس بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس کے بعد اگر ہم یہاں پر age کی بات کرلیتے تو آپ کی جو age ہے وہ 65 years سے کم کم age یہاں پر ہونی چاہیے اس کے بعد qualification کی بات کرلیتے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو qualification ہے وہ یہاں پر minimum یہاں پر جھا graduate pass آپ ہونے چاہیے تبہ آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو جا ہے computer کے پر knowledge ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کو internet چلانا آنا چاہیے ms office کی یہاں پر جب آپ کو knowledge ہونی چاہیے تبہ آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم یہاں پر important dates کی بات کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے جو یہاں پر offline form میں وہ start ہو چکے ہیں 10 اپریل اس کی یہاں پر lost date رہنے والی ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کے لئے apply کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر SBI کی بھی دیکھ لیتے ہیں فرن یہاں پر SBI کی یہاں پر جو new recruitment آئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم detail میں دیکھ لیتے ہیں تو فرن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں SBI nodal officer recruitment 2021 اس میں فرن یہاں پر جاؤ ہے آپ کو 180 vacances دیکھنے کو ملیں گی اچھیکاسی vacances آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس میں کون کون سی یہاں پر post رہنے والی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں nodal officer کی یہاں پر post رہنے والی ہے اس کے بعد یہاں پر CSP visit officer کی یہاں پر post رہنے والی ہے executive اور اس کے بعد یہاں پر field visit officer کی یہاں پر post رہنے والی ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ٹوٹل ویکنس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر ون ایٹی یہاں پر رہنے والی ہیں سٹیٹ بینک آف انڈی کے طرف سے یہ جوپس آپ کے لیے نکالی گئی ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں تو اس میں بھی فرنس آپ نے جو آف لائن اپلائی کرنا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیلیکشن پروسیس کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کے جو انٹرویو وہ رہنے والا ہے آپ کے انٹرویو کے بیسس پر ہی آپ کی جان پر سیلیکشن ہونے والی ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر سیلری کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو اچھی خاصی سیلری بھی اس میں دیکھنے کو ملے گی جوب لیکیشن کی بات کر لیں تو اکراس انڈیا یعنی پوری انڈیا میں جوب لیکیشن آپ کی رہنے والی ہے اس کے بعد یہاں پر ایج کی بات کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکسٹی تو سکسٹی فائب گئر آپ کی جو ایج ہے وہ رہنے والی ہے اس کے بعد جو فارم اپلائی ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انٹرویو کے بعد بات کر لیتے ہیں تو نوڈل آفیسر کی یہاں پر پوشٹvar انٹرویو کے بعد بات کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو نوڈل آفیسر کی یہاں پر پوشٹ اس کے بعد یہاں پر 20 اپریل کو لیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر جتنی بھی یہاں پر بوست میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کا جو یہاں پر انٹرویو ہوگا وہ 25 اپریل کو کنڈیکٹ کروایا جائے گا تو اس کے بعد امپارٹن لنکس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جاہے یہاں پر پوری ڈیٹیل مل جائے گی اس ویب سیٹ کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو جائے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو افیشل ویب سیٹ کا لنکہ وہ بھی مل جائے گا اس کے بعد یہاں پر جو افیشل جو نوٹفکیشن ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ سے یہاں پر آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اس کے لئے آپ نے جو ہے آفلن جو ہے وہ فارم اپلائی کرنا ہے تو آپ کو جو فارم ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ جو ہے ان کے جو ٹیلی گرام میں اس کو بھی جائن کر سکتے ہیں وہاں پر جتنے بھی افیشل نوٹیفکیشن ہوتے ہیں جو بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے جوب کے لیٹے تو وہ بھی وہاں پر آپ کو مل جائے گی تو اس طرح کے سر یہاں پر آپ سب کچھ آپ دیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں تو یہی ایک اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ کو بتانی بہت ضروری تھی جتنا اس کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لیے بائی